فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُ لَنَا لِعِجَابَتِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ 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 الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعْبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ سوتار آفدہ چوتھا رکو اس آیت کو شروع ہو رہا ہے ارشاد ہویا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعْبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ انہوں پوچھو کہ کنے حرام کیتی ہیں اوہ ذہنب دیا چیزا چنگیاں لگنا لیا خوبصورت چیزا جنہیں اللہ نے زمین چکڑی ہیں اپنے بندیا دے واسطے وطو یہ بات ہے میرا رزق اور کھان پین دیا پاک چیزا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا انہوں دس ہو کہ یہ ساریاں چیزاں دنیا دی زندگی ایمان والے ہیں دے واسطے نہیں اصل دے ویچ اللہ نے بنایا ہی مومنہ دے واسطے ہیں جڑی اللہ کے عوض پیغمبران اممان دن پر دنیا دے ویچ اللہ تعالی نے دستاق دستر خان کھلا وشاہ دیتا ہے جوڑا مردی کھاوے رجقے کھاوے لیکن خالص ہتا ہے یوم القیامہ قیامت والدین اے چیزاں خالص ایمان والے ہیں واسطے ہو جانے گیا اور اللہ دے باغی اللہ دے نافرمان اللہ دے منکر اور پیغمبران دے منکر انہا تو فائدہ نہیں اٹھا سکنے قدالکہ نفصل اللہ آیاتی لقومی یالمون اس رہا ہسی اپنیاں نشانیاں نو کھول کھول کے بیان کرنے ہیں سمجن والے لوگان دے باستے ہیں قل انما حرم ربی الفواہشہ ما ظہر منہا وما بطن کہہ دیو کہ میرے رب نے ہر قسم دی بے حیائی حرام کیتی ہے پامے کھلی ہوئے تھے پامے لکی ہوئے وَالْعِسْمَ وَالْبَغْيَا بِقَيْرِ الْحَقِ اور گناہ بھی اللہ نے حرام کیتا ہے اور ناحق کسیت زیادتی کرنا بھی اللہ نے حرام کیتا ہے وَانْ تُشْرِقُ بِاللَّهِ مَالَ مِنَزِلْ بِهِ سُلْتَانَ اور یہ بھی حرام کیتا ہے کہ تُسی اللہ دنال کے سنوے شریک بناو جد واسطے انہیں کوئی دلیل نہ تھلے پہ جیو بے وَانْ تَقُولُوا الْاللَّهِ مَالَ تَعْلَ مُون اور یہ بھی حرام کیتا ہے کہ تُسی اللہ دے بارے اچھ او گالک ہو جڑی تن پتہ نہ ہو وَلِكُلِّ اُمَّدٍ عَجَل اور ہر امت دے واسطے ایک وقت مقرر ہے فَيْضَ جَا عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَعْتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور جدو اس قوم دا او مقرر وقت آ جائے گا تِنانتنا انہوں کڑی بر کوئی مولد دیتی جائے گی تے دیر کی دی جائے گی عذاب پہ جن دے ویچ یا فیصلہ چکان دے ویچ اور نہ ہی کوئی جلدی انہوں اس وقت توجڑا مقرر کیتا ہے انہوں تک کم چکایا جائے گا یا بنی آدم آدم دے پترو ام آیاتی انکم رسول منکم جدو بھی تاڑے کل کوئی پیغمبر آوے تاڑے ویچوں یقصون علیکم آیاتی تاڑے سامنے میری آیتاں پڑھ کے سناندہ ہویا تو فیر فمنتقا واصلہ جڑا بھی اللہ کو لئے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا فلا خوفنا علیہم ولہم جا ذنون تے ایسے لوگان دے واسطے نہ کوئی ڈر ہوئے گا تے نہ ہی کدی انہوں اپنے کیتے تے پشمانی ہوئے گی اور نہ ہی کدی غم ہوئے گا انہوں کے اے کیوں ہو گیا تیسنا کیوں ہو گیا واللہ دی نکذبو بھی آیا تینا اور وہ لوگ جیدے ساڑیاں آیتاں چھوٹیاں کہن گے وست اکبر ہوا نا اور انہ دے سامنے بڑی آئی دے خان گے خڑیاں نشانیاں دے سامنے اولائی کا صحاب انہار اے دوزخی جانگے اگ جانگے ہم فیہ خالدون چوتھے ہمیشہ رینگے فمن اظلمو ممن افترال اللہ اکدبو بھی آیاتی اور اس تو وڈا ظالم کون ہوئے گا اللہ تے چوٹ بنے یعنی کوئی گل جلی اللہ نے نہ فرمائی ہوئے وہ کبھی کہ اللہ نے فرمائی ہے انہوں کہنے چوٹ بننا اوکدبو بھی آیاتی یا اللہ دے پیجیاں یا نشانیاں نو او چوٹا کوئے اولائی کا ینالوہم نصیبہم من الکتاب اےو لوگن جنہ نو اونا دا نصیب لکھی آیا ملے گا حتی ازا جات ہم رسولنا ایتھو تک کہ جدوں اونا کو ساڑھے پیغمبر آنگے یعنی ساڑھے فرشتے آنگے اونا دی جانا کبز کرناستے اونا دی روحاں کبز کرناستے یا تا وفاؤناہم تاکہ اونا دی روحاں کبز کرنا کالو کہنگے اینا ما کنتم تدون من دون اللہ فرشتے آنگے کہ کتھیں تاڑے او جنہوں تسیب پکار دے انہیں سو اللہ نو چھڑ کے یعنی آج تاڑی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے میں تا اللہ دا پیجیا ہے فرشتہ دیتے میں تیری جان لے کے جنہی دو لے کے جانی ہے میں تنہوں مار کے جانا ہے تو کتھیں تاڑے سمجھے سو اللہ دے مقابلتیں بچا لیں گے کتن کالو دلو انہ او کہنگے آج جو ساڑکل گم ہو گئے وشہیدو علا انفسیم تے اپنے خلاف گوائی دینگے انہم کانو کافرین کہ اوہی کافر سن سچی گلدہ انکار کر رہ سن قالا دخلو فی امم ان قد خلط من قبلکم من الجن والانس فی النار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُسی داخل ہو جاؤ جنات انسانہ دی اونا جماعتہ دے بچ جیڑی تاڑے تو پہلے گزر چکے جنم دے اندر دوزخ دے اندر قل ما داخلت امتن لانا تختہا اور جدوں بھی کوئی جماعت اتھے پہنچے گی تے او اپنی پہن جماعت یعنی اوہ جماعت جڑیوں دے پہلے آئی ہوتھے اونا بھر گی اوہ تے لانت پیجے گی اور انہوں فٹے مکہ گی حتی عزت دارکو فیہا جمیعا جدوں سارے سارے ہوتھے کٹے ہو جانگے قالا تخراہم لے اولاہم تے بعد والے پہلے ہوتھے بارش کہنگے ربنا ہاولا یادلونا فاتحیم اضافن اضابن دیف امن النار کہ ربا اے او ان جڑا انسانو گمراہ کیتا سی سانو پٹکایا سی تے نو دھگنا عزاب دے قالا لیکلل لیکللن دیفن والاک اللہ تعالیمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سارے نو دھگنا ملے گا لیکن تانو پتا نہیں وقالا اولاہم لے اخراہم تے پہلے بعض والے انہوں کہنگے فما کانا لکم علینا من فضل تانو ساڑھے تے کی فضیلتے تاڑیج کی وعدہ ہے قالت اولاہم لی اخراہم فما کانا لکم علینا من فضل تاڑیج ساڑھے مقابل تے کی وعدہ ہے فضوق العذاب بما کنتم تقصبیون تے خیر نا چکھو اپنیاں کرتو دا بھائی توں آپ پہی عذاب دا مزا ساڑھے تے کیوں باندے ہو اِنَّ الَّذِينَ قَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَسْتَقْبَرُوا عَنْهَا فرمایا کہ کوئی شک نہیں اوہ لوگ جڑیاں جڑے ساڑیاں نشانیاں نو چوٹا قرار دین گے اور انہوں نے بڑی عائد خان گے لَا تَفَتَّحُ لَهُمْ عَبَابُ السَّمَائِ انہوں نے باستے اسمان دے دروادے نہیں کھولے جانگے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ نَا وَجَنَّةِ دَاخْل ہونگے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمْبِ الْخِيَاتِ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمْبِ الْخِيَاتِ اس تک کہ کوئی اونٹ اس تک کہ اونٹ سوئی دے نکیج داخل ہو جاؤے یعنی جس طرح اے ناممکن ہے کہ کوئی اونٹ سوئی دے نکیج لنگ جاؤے اس طرح اے بھی جنت دے داخل نہیں ہو سکتے قَذَالِكَ نَجْدِ الْمُجْرِمِينَ اس طرح ایسی مجرمانو گناہگارنو بدلہ دیانگے لَهُمْ بِن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش جَنَّمِ اونٹا اونٹا بچھونا ہوئے گی یعنی اونٹھلے اونٹا اونٹا لہممی اگتے پہنگے تے اپنے اتھے بھی اگ دی چادر لینگے یعنی اتھے تھلے اگ ہی اگ ہوئے گی قَذَالِكَ نَجْدِ ظَالِمِينَ اس طرح ایسی بدلہ دیانگے ظالمانے وَاللَّذِينَ آمَن مُوْعَمِلُ السَّالِحَاتِ جس طرح تعلق کیوں نا لوگان دا جڑے ایمان نے آنگے تے چنگے عمل کرنگے لَا نُقَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ وَسَحَا اونٹا یاد رکھنا چاہید ہے اونٹا پتا ہونا چاہید ہے کہ اسی کس سے بھی بندے دوں کلوں حساب نہیں لما گے مگر جنے جو گا وہ ہوئے گا اولائقہ صحاب الجنہ اے جنت والین ہم فیہا خالدون تے اوٹھے ہمیشہ ہمیشہ رینگے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِمْ مِنْ تَحْتِمُ الْأَنْحَارُ تَسْحِئِ انہیں دے سینے ہیں جو جڑے ایک دوسرے سے باستے بغض ہوئے گا ایک دوسرے سے باستے یہ خار ہوئے گی وہ کڑ لما گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اور جنت جو رہنے والین دے باستے دنیا دے کٹھے رہندے رہے دونوں جنت جو چلے گا ہے لیکن آپس جو انہوں نے دیکھو خار سی اللہ اللہ فرما رہے ہیں جو خار جڑی ہے انہوں نے دلائیں چو صاف کر دیں جڑا ایک دوسرے سے باستے دے انہوں نے دل خربہ ہوئے گا وہ خربہ پان ختم کر کے ملہم کر دیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِمْ مِنْ تَحْتِمُ الْأَنْحَارُ تے اس جنت تے باغن تھلے نیرہ بیندیاں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَدَانَا لِهَادَ تو کہن گے سارا شکر ساری تعریف ساری حمد اس اللہ دیئے کہ جنہیں سانو اتھو تک پچھایا وَمَا كُنَّا لِنَا سَتَا دِيَا لَوْلَانَ حَدَانَا لَا تو اگر اللہ ساڑی دستگیری نہ کردہ اللہ سانو رستانہ دخاندہ جیسی قدیئے تھے نہ پہنچ سکتے لَقَدْ جَعَدْ رَسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سَاڑھے کُول ساڑھے رَبْدِ پیغمبر سچیاں گلنا لے کے آئساً وَنُودُ تو آباز دیتی جائے گی اَنْ تِلْكُمَ الْجَنَّةُ اُوْرِسْتُ مُوحَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اوہ اوہ پی جنہت تاڑی جدے تُس ہی وارث بناتے گئے ہو جیسی تاڑے نام لے دیتی گئی ہے تاڑے چنگیاں عملہ دی وجاتے ہیں قرآن شیف پردیاں آیا ہے بندوں میں احساس ہوتا ہے کہ جیسی بھی چنگی کال ہوئے انہوں اللہ تعالیٰ دیوال نصبت دینی چاہیے دیئے اوہ جیسی بندے کو غلطی ہو جاوے انہوں بندے نے اپنے ذمہ لیانا چاہیے گا ایک نیک انسان دیا نشانی ہیں چونک نشانی ہیں جیسی پیڑا بندہ ہوندہ ہے اوہ نیکی اپنے خاتج باندہ ہے تو یہ برائی ہمیشہ دوسرے دیکھ خاتج باندہ ہے اللہ تعالیٰ دا عدب اوہ دا اعترام بھی اس گلدہ تقاضہ کردہ ہے کہ اسی کوئی غلطی ہوئے تو انہوں اپنے ذمہ پائیے اور جیڑی بھی اللہ تعالیٰ دیوال کو خیر ملے اس لیے کہیے کہ اللہ نے دیتی ہے اللہ نے تو فکر دیتی ہے ایک بڑا زبردست منظر ہے جیڑا اسے پیش کیتا گیا کہ کنشی بھی جایا ہے دوسرے مقامات تھے کہ جنہوں جنت والے پلسرات اللنگ کی جنت سے چلے جانگے انہیں درمیان ایک دیوار کھڑی کرتی جائے گی لیکن اس دیوار دریجی دروازہ یا کھڑکی یا کوئی ایسا جگہ ہوئے گی جتوں تو ایک دوسرے دیکھ بھی سکن تو کوئی گلبات بھی کر سکن منی اس گلبات دا نقشہ دکھایا جا رہے وَنَادَا صَحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ جنت والے جنمینوں کہنگے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بھئی اسی تا جو ساڑے رب نے ساڑے لنا وعدا کیتا سی اسی انہوں سرچا پایا انہیں پورا کرتا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حقا کیا تاڑے رب نے جیلے تاڑنا باتا کیتا سی وہ بھی تاڑنا باتا کیا پورا کرتا قَالُوا نَامُ او کہنگے ہاں بلکل فَأَدْدَنَمْ وَأَدْدُنُ بَيْنَهُمْ اللَّانَةُ اللَّهِ الْظَالِمِينَ تِي اُنہا دے اندر اُنہا دے وچھ ایک آواز دین والا آواز دے گا اللَّانَةُ اللَّهِ الْظَالِمِينَ تِي ظَالِمَانْ دے اللَّهِ لَعْنَةِ فِتْكَارِ اللَّهِ نَا يَسُدُّونَانْ سَبِيلِ اللَّهِ او بندے جیڑے اللَّهِ دے رستے تو روک دے سن وَيَا بُغُونَا حَا اِبَاجَا اور اللَّهِ دے رستے دے ویچھ جیڑیاں خامیاں کمزوریاں تے پوٹھیاں گلان لب دے رہن دے سن اج دے ساڑے دانشوا جیڑے ہوئی ہے تب خدمت کر دے رہن دے کہ دین دے ہر گلد کتھوں کو نقص کریے کتھوں کو چاہ کریے تاکہ اللہ دے دین دے رستے آن سو روکیا جا سکے وَهُم بِالآخِرَتِ كَافِرُونَ تو آخرت دا انکار کرن والے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور درمیان جنت اور دوزخ درمیان آراف نام دے ایک دیوار ہوئے گی وَالَالْآرَافِ رِجَالُونَ جَارِفُونَا كُلَّمْ بِسِيمَاهُونَ اور اس دیوار دے کچھ بندے ہونگے یعنی انہوں نے نیک عمل تے پیڑے عمل ایک وجہ ہو گیا برابر برابر ہو گیا تو جنت چون تو نکل جانگے لیکن جنت داخل نہیں ہونگے لیکن چونکہ وہ نہ بہتے پیڑے رہے سان تے نہ انہیں چنگے سان کہ جنت جا سکن کہ یعنی جنت آلیا نمی بھی پشان دے سان تے جنم آلیا نمی بھی پشان دے سان تو اتھے ہون دو انہوں دیکھنگے وہ فلانے فلانے اے فلانے فلانے سارے انہوں انہوں نے شکلن تو پچاننگے تو پہلے جنت والے روک کر کے انہوں نے سلام پیش کرنگے سلام علیکم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُنْ يَتْمَعُونَ وہ حالی جنت داخل نہیں ہونگے لیکن دل کر رہے ہوگا کہ اس بھی جنت چاہ جائے وَهِذَا سُورِفَتْ سُورِفَتْ أَبْسَارُهُمْ تِلْقَا اصحابِ النَّارِ لیکن جدوں وہ اپنی اکھا نگاوہ پھیرنگے جنم علیہ آل دوزخ علیہ آل قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَالْنَا مَالْقَوْمِ ظَالِمِينَ تے کہنگے کہ ربہ سن الظالمہ شامل نہ کرے وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَرَافِ رِجَالَنْ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تے وہ عراف حلِ بندے انہوں بندے انہوں مخاطب ہو کے کہنگے کہ جنہوں شکلان تو وہ پچھاندے انگے یعنی جنم دے بچ قَالُوا مَاغْنَا أَنْكُمْ جَمُّكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَقْوِرُونَ تو تاڑیاں جماعتہ تاڑے جتھے تاڑیاں فوجہ اور تاڑا تکبر تاڑیاں بڑی آئیاں تاڑے کسی کامنا آئیاں اَحَاؤُ لَا إِلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَعْلُهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَةُ تا فیر انہوں نے گل کر دیاں ہیں مومنہ والے اشارہ کر کے کہنگے کہ کیا اے ہو بندن یہ انہوں نے بارے تسی قسمہ کھاندے ہو کھاندے ہو دیسو کہ اللہ تعالی اے انہوں نے اپنی رحمت تج نہیں لے گا اللہ تعالی انہوں نے اس گلتے انہوں نے خوش ہوئے گا تو کہے گا اُدْخُلُ الْجَنَّتَ اللَّا خَوْفُنَا لَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْضَنُونَ یہ عراف والے ہو تو اسی جنت داخل ہو جاؤ تو چلو ہون تسی جنت ہی جا گیا تو جسنا باقی جنتی ہیں انہوں نے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی پریشانی ہے تو اسی بھی انہوں نے نارش کامل ہو جاؤ نہ کوئی ڈر نہ کوئی پریشانی نہ کوئی غم وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہون اسے ہی کھڑکی چون اسے دروازے چون دوزخی تے جنتی آپ اسی گل بات کرنگے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ دوزخی جنت والے انہوں کہنگے اَنْ اَفِیدُوا عَلَيْنَا مِلَا الْمَائِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تو پراؤ کوئی پانی دکوت یا جڑی رو یا کھان پیننوں تا دیر اپنے تنوں دیتا ہے کچھ ساڑے والو بھی سوٹ دیو قَالُوا جنتی جواب دینگے قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا اللَّهَ الْكَافِرِينَ کہ اللہ نے اے سب کچھ کافران تے حرام کیتا ہے اَلَّذِي نَتَحَذُ دِنَهُمْ لَهُمْ وَلَائِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَمَاِ حَيَاتُ وَدْدُنِيَا او جنہ نے اپنے دین نو حاسا مزاق بنا لیا اور انہوں دنیا دی زندگی نے توکھا دیتا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْ لِقَا يَوْمِهِمْ هَذَا تو آج اسی اللہ تعالیٰ جی طرف ہوں کہنگے آج اسی انہوں پلا دیانگے جس طرح انہوں نے آج دے دن دی اس ملاقات نو پلا دیتا سے وَمَا كَانُوْ بِيَا يَا دِنَا جَا جَادُونَ اور او ساڑیاں نشانیاں دا انکار کر رہے ہیں وَلَقَدْ جَيْنَا هُمْ بِرْكِتَابِينَ اور اسی آگئے ہیں انہوں کو کتاب لے کے فَسَلْنَاهُ الَا عِلْمِنَ جِدْوِ جیسی تفصیل کیتی ہے اپنے علم دی بنیاد تے ہر چیز دی وَحُدَمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ قَوْمِ يَوْمِنُونَ مزید جیڑی رستہ دخان دیئے اور رحمت دبائی سے منن والے آگئے ہیں جیڑا مننے نہ گل سامنے آجاوے دل منجاوے فیر بھی قبول نہ کرے تو انہوں بیماری ہوئے میں کیوں مننہ میں نہ مانوں حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَعْبِلَهُ ایک کڑی گلد انظار کر رہے ہیں انہوں کہ قیامت واقعی آجاوے جیو مَيَاتِ تَعْبِلُهُ جس دن او واقعی آجائے گی يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ اس دن او بندے جیڑے انہوں پلائی بیٹھے سان اوہ کہن گے اوہ قَدْ جَاتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ ساڑھے ربدِ پیغمبر ساڑھے کو سچی گل لے کے آئیسن فَآلَنَا مِنْ شُفَآ فَجَشْفَءُ لَنَا تو کوئی آج ساڑھے سفارشی ہیں ساڑھے سفارش کرن والے جیڑے ساڑھے سفارش کرن اوہ نُرَدُ دُو جا سانو دوبارہ دنیا ج پیجے جاوے فَنَعْمَلْ غَيْرَ اللَّذِكُنَّا نَعْمَلْ تیسی پہلے جیڑے عمل کیسے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَا نِدْ اَپْنِ اَاپْنُو کَاتِتِ پَایَا وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا کَانُوْ يَفْتَرُونَ اور جیڑے چوٹ اللہ بندی رہندسن کہ اللہ اے فکرن دیتے اللہ اے کرے گا وہ سب چوٹ شوٹ چلے جانگے اور اندھے پلے کک نہیں ہوئے گا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سماواتِ والا کوئی شک نہیں تَدَا رَبْتَا اَوْ اللَّهُ جنہیں اسمان تے زمین چھے دن آج پیدا کیتے فِي سِتَّتِ اَيَّامِن ثُمَّ اَسْتَوَا عَلَى الْعَرْش پھر وہ ارشتے بیٹھ گیا تختے بیٹھ گیا کب ہو کہ پوری طرح کنٹرول آسل کا لیا ارشتہ يُخْشِ لَيْلَ النَّهَارَ او ٹک دینده دن نو راتنال يَتْلَبُوهُ حَسِيسًا اور اوہ دے پچھے دوردہ چلالاندہ ہے وَشْمْسَوَا الْقَمْرَا وَنْنُجُومَ مُسَخْخَرَاتِمْ بِعْمْرِهِ اور اسے نے سورج چند تے ستارے اپنی حکم دے نال بندے دی خدمت تے لاتن اَلَا لَهُ الْخَلْقُ بَالْعَمْرُ سن لو خلق بھی اللہ دی تے امر بھی اللہ دا شاہ صاحب شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجوت اللہ البالغہ دے پہلے چپٹر افعال اللہ نہ بیعث کی تی جو دوں سے کہنے اللہ نے کی تاہیدہ کی مطلب ہوندہ انہیں کہا جی تین قسم دے کام میں نہ لگ دے ایک خلق ایک امر تے ایک تدبیر خلق دوئے چاہ اللہ تعالی دے اوہ کاموں دن جنہا چاہ اللہ تعالی ایک خاص پروسیجر دے وچو لنگ کے اوہ کام کر دا ہے جسنا ساڑھی سب دی پیدائش ہوئی خاص پروسیجر دے نال ہوئی اور پھر اسی ایک خاص وقت دے دوران بنے پھر چھوٹے دے بچے دے اسی اتنا دنیا چاہے پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے ایدھے کیے ایدھے چک پروسیجر بھی ہے ایک طریقہ کار بھی ہے دا تیزے ٹائم بھی لگ دا ہے ایک ہی اللہ تعالی دے تخلیق ہے امر اللہ تعالی دے اوہ کام ہوند ہے جدے چلا تعالی ایک ایکسپریس آرڈر دیندہ ہے ہو جا چٹو ہو جاندہ ہے خلق عام جیری سمجھ جانتی نہیں کہ میٹر مادہ ڈیٹھ سو دے قریب ایلیمنٹس دے نال انسنا دے نال موجود سی ہمیشہ دوں ایکشن ریکشن اور پھر ریکشن اور ریکشن دے نال عمل رد عمل دے نال دنیا بنی کائنات بنی ایسی گل نہیں اللہ نے بنایا اگرچہ انہیں اپنے بعض کمہ چیئے پروسیجر جڑا ہے اوہ دے تے پایا تخلیق دے کم اور بعض جگہ تے انہیں خود حکم دیتا لیکن جیسا تخلیق دا عمل ہی ہے وہ اپنے اپنی ہو رہا وہ بھی اللہ کر رہا ہے دو انصر اللہ دے حکم نہ مل دیں تے کوئی نتیجہ نکلتا اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کمل ہوتا چلا جائے تبدیلیاں آنی ہیں اور سب اللہ تعالیٰ دے حکم نہ لوں دیں علالہ الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین ساریاں جانات رب اللہ بڑیاں برکتاں والا ہے اپنے رب نو پکارو آجز دنال چکے اور چپ کر کے ایک گل سمجھ دے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سب کچھ سن رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو سنو اچھی اچھی دعا کرلیں ضرور دعا دی اصل دو جو یہ ہے وہ کیے کہ بندہ اپنے دل دنے میں چل اللہ تعالیٰ نو پکارے ایس یقین رب دیاں کہ اللہ تعالیٰ بہنے سن رہے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِين کوئی شک نہیں کہ حدہ انٹرپان والے بندے نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُ فِلْأَرْضِ بَعْدَا اصلاح یہاں زمین دے وچہ اللہ تعالیٰ اصلاح دا بندوں بس کرتا ہے کہ ٹھیک ہو جانے لوگ بغاوت ختم ہو جاوے گناہ ختم ہو جانے اٹھے کام ختم ہو جانے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے کے اس اصلاح نو پھر خراب کرنا چاہدیں کہ فیر برائی نو عام کرنا چاہدیں تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُ فِلَرْضِ بَعْدَا اصلاح یہاں تُسِ زمین تے فساد نہ پھیلائے کرو قُدِ اصلاح تو بعد وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَ اور اللہ نو پکارنا دردیں آیاں اور امید اور لالش دنال کہ اللہ تعالیٰ مربانی کرے گا ڈر بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نراض نہ ہو جاوے اور امید بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری خامیاں کتائیں انہوں معاف کر کے مرتب مربانی فرمائے گا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ اِنَّا مِنَا مِنَا الْمُوْسِنِينَ اِذِرْ کوئی شک نہیں کہ اللہ دی رحمت تا نیکہ تو قریب ہے وہو اللہ دی یعنی اللہ دی رحمت بغیر کچھ نہیں لیکن جیڑا بندہ نیک ہے اللہ دی مند ہے اللہ دی حکمہ دی پیاروی کردہ ہے اللہ دی سامنے چکتا ہے زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی میرماندی دینا اور یہاں خامیاں کتائیں معاف کرے گا خامیاں تو پاک تو کوئی بھی نہیں اس وقت کے کسی نہ فرشتیں کہ نہ نبی ہیں نبی جڑا انسانہ دے ویچوں معصوم ہوندہ ہے گنامہ تو پاک ہوندہ ہے نبیاں تو باک تو کوئی بھی معصوم نہیں وہو اللہ دی یرسل الریاہ بشن بین بز یدہ رحمتی اوہی تا ہے جڑا اپنی رحمت دے اگے اگے ہواں وانو پیجدہ ہے جنہ ساڑا میٹرنالوجی دا نظام ہے اسی ٹی وی تے بھی دیکھ دیو نا اسی ٹی وی تے بھی دیکھنے ہے کہ وہ پہلے ہواں واندہ روح دخان دے کہ اتھو ہواں واندہ اینی دفتار نہ چلنگی اتھو ہواں واندہ جائے گی پھر اتھو نتیجہ کردنے موسم دا کہ اتھے بارش ہوئے گی ایتھے گرمی پہاگی ایتھے تیز آواز جلے گی ایتھے اولے پہنگے تو اوہی ہے اللہ تعالی اوہی ہے کہ جڑا ہواں وانو پیجدہ ہے اپنی رحمت دے گے خوشخبری بنا حتی ازا اقلت صحاباں سقالاں سکناہو لی بلد میتن ایتھو تک کہ وہ پہ رہے ہیں پہ رہے ہیں بدلانو ہواں واند چکے لیاں این اور فیر اسی انو تک دینے لی بلد میتن کسی مرے ہو علاقے دے گے جتھے زمین مری پہی ہے خوشب بنجر فانزلنا بھیل ما پھر اسی اونا بدلان چون می پانے ہیں فاخرہ جنبی من کل سمارات پھر اس پانی دے دریئے جڑا بارش دا اندر جاندہ ہے اسی طرح طرح دے میوے کرنے ہیں قضالک انو خریجو الموتا اس طرح ہی اسی مردیانو کڈانگے کبران دے وچوں لا اللہ کم تذکرون تاکہ تسی نصیت حاصل کرو قرآن مجید دی خاص گل پلے بن لئے کہ اللہ تعالی جتھے بھی اپنی نشانیاں دا ذکر کر دا ہے اپنی نعمتاں دا ذکر کر دا ہے وہ گل اخیر جا کے آخرت تے ختم ہوندی ہے دیکھو نا ذکر کیتا ہے کہ اللہ تعالی میں پاندہ ہے میں پاندہ ہے تو ادھرنا کیوں ہوندہ ہے کہ جیدی زمین مری پہ ہوندی ہے وہ زندہ ہو جاندی ہے تو زندہ ہوندی ہے تو ادھر وچوں فصلہ اگدین میوے اگدین تنالی کہتا ہے اس طرح ہی جس طرح اللہ مردہ زمینوں زندہ کر کے ادھر چون فصلہ اگا سکتا ہے اس طرح ہی کبران چوسی مردے کر ڈانگے قرآن شریف دا سبتوں اہم مضمون سبتوں زیادہ جس مضمون دا ذکر قرآن شریف بھی چھویا ہے تو آخرت دا مضمون ہے ساڑا رب چند ہے کسی اس گلنو یاد رکھیے کسی مرنے دا مرنے دبارہ زندہ ہونا ہے تو اپنے مالک دے سامنے اسی پیش ہوکے اپنا پورا پورا حساب دے والبرد تییب یخرج نباتو بیزنی ربی ہون علت بارش ہوئی نا ہون ادھے چھو مختلف قسم دا ادھا اثر پیندہ ہے جیڑی زمین چنگی ہوئے ادھے چھو سبزہ نکلتا ہے ہر قسم دے میوے پھل فسلہ بھی اگدیاں کعاوی اگدیاں پٹھے بھی اگدیاں جانور کھاندیاں واللہ دی خبوسا اور جیڑی زمین خراب ہوئے لا یقرد اللہ ناکدہ ادھے چھو جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ ناکسی ہوندا ہے بیکار ہوندا ہے قضالی کا نصرف علایاتی لی قومی اشکرون اس طرح سی نشانیاں نو کھول کھول کے مختلف طریقے نا بیان کرنے ہیں شکر کرنے مارے لوگانے باستے ہیں اصلا شکر دا تعلق انسان دے دل دے گا لے اگر انسان دا دل شکر گزار ہوئے تو نیمتہ نو پچھاندہ بھی ہے تے انہوں دا شکر بھی دا کرتا ہے تے جے انسان ہوئے نشکرا تے پھر وہ کسی دا احسان منن وز سے تیار نہیں ہوندہ شکر گزار بندے ہی ہونے وہ بخری چیز ہوندی ہے اسی تصور بھی نہیں کر سکتے انہوں دا کہ شکر گزاری کنیک ہو سکتی ہے امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے چاندہ ہے کہ وہ ایک نائی بال کٹن والے دے بارے چاکسر کہنے سن کہ وہ میرا استاد ہے وہ میرا استاد ہے ایک دن ریلیکس بیٹے سن انہوں نے پھر ذکر کیتا تھا وہ میرا تھا اس میرا تو وہ استاد ہے تک شکرد نے پچھا ہے کہ اس کو کیری حدیث پر حدیثیں پڑھیں گیا سن تے ادھو گلو کی سکھیا ہے جیت اسی انہوں نے فرمایا کہ جدو میں چھوٹا سا یعنی پرانے زمان نے دے بیچ جڑا وال کٹان دا طریقہ ہوندہ سی کہ وال کٹن والا ایک جگہ بیٹھتا سی ہونتا سی جانے نا پارلر جانے ہیں کرسی لگیئے کرسی بھی کم دیئے اور جڑا وال کٹن والا ہے وہ کدی ساڑے سجے آئے دا ہے کدی کھا بھی آ جاندا ہے ت passarڈے والی کٹن والا ہے دا ہے تا گلس کھا ہے وال کیڑھتا سی و lihat چھوٹا سی کمیدھو کٹن والا ہے بیٹھا رہا ہے تے وال کٹان والا وظہ سامینے ، کھم دا رہا ہے کدیوا کہتا سی میرا مو کے لئے کدا شاہدی مس 오در مو کر لئے کدی پر لئے پاس مو کر لئے پچھو بال کر رہوا ہے کяниندی اور یہ راک Punkte کرسی رہا کرتا صورتا ہے والکٹانے سے انہیں کہا نہیں بتت پہلے سجے بہت سبارکت آئی انہیں میں نے ایک سبق بڑھایا ہے وہ میرا استاد ہے اڈا وڈا بندہ اڈا وڈا بندہ امام بنیفہ نومان من ثابت رحمت اللہ علیہ لیکن ایک نائی دا بھی احسان مندن بر ملاودہ اطراف کردن سارے شکردان سامنے بار بار ذکر کردن کو میرا استاد ہے یہ انسانیت دی نشانی ہے جو شکر گزاری ہیں تو فرمایا قضالی کا نصرف آیا تھی اس طرح اپنی نشانیاں نو اپنی آیتیں نو کما پھر آکے مختلف طریقے نال سامنے رکھنے ہیں پیش کرنے ہیں بیان کرنے ہیں لی قومی یشکرون شکر کرنے والے لوگ آنے پاس جس بندے دے اندر شکر ہوئے گا وہ انہیں نشانیاں بچھانے گا کہ اللہ تعالیٰ ادا کرے گا تو ادھا ایمان لے آئے گا اور پھر ادھا پر غمرہ نوی مننے گا لیکن جڑا نشکرہ ہوئے کوڑیوں کھوٹا بندہ ہوئے وہ دا کوئی لاجی اس ساتھ رکو جلے نے تمہیدیں سارے سارے یہ دے بچی کسا ہے آدم و ابلیس بھی آیا آدم علیہ السلام دی اور شیطان دی کانیم بھی آئی وہ بھی تمہیدیں ہون اصر جک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے وہ مضمون ہے امباء الرسل نبا ان کے اندر آم خام کسے وڈی خبرنو وہ دے جمع امباء امباء رسل تو مراد کی ہے کہ اللہ نے جڑعیں قومہ دے بال جڑعين بندیاں دے وال اپنے پیغمبر پیجے یعنی فرعون وال حضر موسانو پیجیا حضرت نو علیہ السلام نونہ دی قوم وال پیجیا حضرت عشاء لنہ دی قوم وال پیجیا قوم سمود وال قوم عاد وال قوم حضرت حضر علیہ السلام انہوں پیجیا وغیرہ وغیرہ اکیئن اونا قومہ نے انکار کرتا یا فرعون نے انکار کرتا اور انہوں اللہ دا رسول مننٹو پھر اللہ دا عذاب آیا وراتہ ایک ہے لندن امباؤ رسول ایک ہے قصص النبیین ایسی کسی عطق پڑھ کے آئے ہیں صورت انعام دے بیچ کہ رسولان دے جنرلی قصے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے برا تفصیل نہ ذکر ہویا حضرت دہودہ تذکرہ ہویا بغیرہ بغیرہ ایک ہے امباؤ رسول ہیں لیکن سوری او ہیں قصص النبیین امباؤ رسول جڑے ہیں او خاص خاص خبران بڑیاں بڑیاں خبران جدو اللہ نے اپنے پیغمبر قومہ وال پیجے رسول بنا کے اپنے نمائندے بنا کے قومہ نے انکار کی تا پھر اللہ تعالیٰ نے انہا قومہ نو چھڑے آنے سب تو پہلے یعنی تاریخ دے بھی جڑی شخصیت آئی ہے ورات نو علیہ السلام لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِ اَسِ نُو نُو علیہ السلام اپنی انہ دی قومول پیجیا فَقَال کہ انہا نے اپنی قوم نو کیا یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیرو اے میری قوم اللہ دی بندگی کرو اللہ دی غلامی اختیار کرو او دے سبا کوئی تباری عبادت دے لائق نہیں اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم میں تاڑے بارے چھے ایک وڈے دن دے عذاب تو ڈھرنا قَالَ مَلُو مِن قَوْمِ اے صورت بڑی زبردست دے اس لحاظ جی خاص چیز نوٹ کرن دی ہے اے امباؤ رسول اسی صورت حدود جاکہ بھی پڑھاں گے پھر صورت شواراج بھی پڑھاں گے اس تو علاوہ بھی کئی صورتیں چھوٹی گلمس انہیں دیان دیں لیکن جنہوں انہوں دا بیان جڑا بیان صورت آراف ہی چایا ہے اے دن خاص نوٹ کرن دی گلدہ ہے کہ ہر پیغمبر قوم نو خطاب کرتا ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام دے جنہوں نے پیجای فیرانل گیا تھی لیکن جواب اگو قوم نہیں دی دی یعنی جنہوں دے ٹیڈپیڈوں دیئے پیغمبر دے آننا جنہوں دی چودرہٹیش فرق کاندہ ہے او ٹپ پیندن جنہوں نے کہے دیں کہ جانور دی پوچھتے پیار رکھتے جانور ٹپ کاندہ ہے انہوں نے چودرہٹیش فرق کاندہ ہے انہوں نے ملوم دے اوے ساڑی چودرہٹ گئی سانو کون پچھے گا کوئی لہٰذا او نبی دے مخالفت کردیں کدی انہوں نے چوٹا کردیں کدی انہوں نے پاگل کردیں کدی ہوتے اعتراض کردیں لیکن پیغمبر اللہ دا نبی اللہ دا رسول او اُنہا دی سوالات جڑے اُنہا نے چکے ہون دیں جڑے گلنا اُنہا انہے چکی ہون دیں نبیہ دے خلاف پیغمبرہ دے خلاف پیغمبر اُنہا دی گلنہ دا جواب بھی قوم وال خطاب کر دیں قوم وال مواں کر کے قوم نو خطاب کر دیں ان دن سردارہ نو کیاکے اوہ سردار elles اے نہیں کہندیں دیکھو حضرت نور علیہ السلام نے قوم نو کیا کہ اللہ دے بندے بن جاؤ اللہ دے غلامی اختیار کرو قَالَ الْمَلُوْ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالِ مُدِیِ انہوں دی قوم دے سردار کہنے لگے کہ سنت احسان ملوم دا ہے کہ تُو بلکل پٹکیا ہے قَالَ اب نو علیہ السلام انہوں دی اس گلدہ جواب دیں دیں قَالَ يَا قَوْمِ اللَّهِ سَبْحِ دَلَالَتِ اے میری قوم میں پٹکیا ہے نہیں ولیکنی رسول اگن رب العالمین میں تا ساریاں جہانہ دے رب دا پیجے آیا نمائندہ او دا رسولا او بلے حکم رسالات ربی میں تانو اپنے رب دے پیغام پوچھانا وَانْسَهُ لَقُمْ او بے تا دا خیر خواہاں تاڑی پلائی جانا وَعَلَمُ مِنِ اللَّهِ مَعَلَا تَعْلَمُونَ اور میں نو اللہ کو لوں او گلہ پتا جنگی تانو نہیں پتا اوہ عجیب تم کیا تانو اے گل عجیب لگ دیئے انجاکم رزق ذکرم مِن ربکم کہ تاڑے کل کوئی نصیت آوے تاڑے رب طرفوں تاڑے وچوں کیسے بندے دے ہوتے لِيُنزِرَكُمْ تاکیو تانو خبردار کرے تانو ڈراؤے وَلِيَتَّقُو وَلِي تَتَّقُو اور تسی براغیاں تو بج جاؤ تسی اللہ کو درن لگ پو وَلَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اس واسطے کے تاڑے تے رحم کیتا جائے فَقَذَبُو لیکن اُنہا نے نُو علیہ السلام نُو چُوٹھا قرار دیتا اپنی سردارہ نکلنا چاہ کے فَأَنْجَيْنَاهُ وَلَّذِينَ مَاهُ فِي الْفُلْكِ تیسی نُو نُو تَوْدِرْنَال جیڑے لوگ سوار ہو گئے کشتی دے ہوتے ایمان والے اَسِيونَو نُو بچا لیا وَأَغْرَقْنَا لَّذِينَ كَذَبُوا بِعَایَاتِنَا اور اوہ لوگ جنہیں ساڑیاں نشانیاں نو چُوٹھیاں سمجھیا چُوٹھیاں قرار دیتا اَسِيونَو نُو غَرَقْ کر دیتا تے پانی دے بچ دبو دیتا غرق کرتا اِنَّهُمْ كَانُو قَوْمَنْ عَمِينَ اوہ انے لوگ سا اُس طبعہ پھر ایک ایک رکوع آئے گا سارے پر غمراند ہوتے اُس طبعہ پھر تفصیل نہ ذکر آئے گا اِس صورت ہی موسیٰ علیہ السلام دا اُس طبعہ حضرت حود علیہ السلام دا ذکر ہویا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُو دَا یعنی بڑا مزدار چیز ہے کہ بار بار قرآن شریف اِنَّا عَرْسَلْنَا نہیں کہن دا اَسِي پی جیا بلکہ ایک بلی کیا وَلَقَ دَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِي اَسِي نُو نُو دی قوم بل پی جیا اُن کیا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُو دَا تِي قومِ عَادٍ بَل عَادیاں دے وَالِ اُنہ دے پائی حودنو یعنی او پی جیا جیڑا او پچھوں لیلو لَقَ دَرْسَلْنَا تِي اُسِي قومِ عَاد دی طرف اُنہ دے پائی حودنو پی جیا کرو اُس تُو صفحہ کوئی تاڑی عبادت دے لائق نہیں اَفَلَا تَتَّقُون تو تُسی کیا ڈر دے نہیں اُن پھر سردار بول پہ قَالَ لَمَا لَوُ لَذِنَا كَفَرُ مِن قَوْمِهِ اُنہ دی قوم دے سردار کیان لگے اِنَّا لَنَا رَاكَ فِي صَفَحَاتِن سانو ایسا ملوم ہوں دا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا مالاللہ تیرا دماغ خراب ہو گیا وَإِنَّا لَنَا ذُنُّكَ مِنَا الْقَاذِبِين اور ساڑھا خیال ہے کہ تُو جو روی بول گئے ہن حضرتِ حود علیہ السلام جواب دیں گے قَالَ يَا قَوْمِ پھر سردارہ نو یعنی اعتراض اٹھایا سردارہ نو لیکن جواب قوم نو خطاب کر کے دیں گے قَالَ يَا قَوْمِ لَي سَبِی صَفَحَاتٌ اے میری قوم میں کوئی پاگل نہیں وَلَكِنِ رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْلِجْ مَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ دَا پِجَا رَسُولَ وَبَلْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ مَنْ تَانُو اپنے رَبْدِ پِغَامْ پُچَانَا وَانَ لَكُمْ نَاسِحُنَا امِينَ اور میں تَاڑا خیر خوابیاں اور میں امینہ ٹرسٹ وردیاں میرے تے اعتماد کیتا جا سکتا ہے اَوَا عَجِبْتُ مَنْ جَاكُمْ ذِكْرُ مِنْ رَبِّكُمْ کیا تانوے گل عجیب لگ رہی ہے کہ تاڑے کو کوئی نصیت آجاوے تاڑے رب دی طرف ہوں اللہ رجل منکم لیونزرکم تاڑے بے چوئے ایک بندے تھے ہوتے تاکہ تانو خبردار کرے وَذْكُرُوْ يَادْ رَكْوْ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَذْعَدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَا یاد کرو جو دوں انہیں تانو قوم نودہ سکسسر بنایا یعنی انہیں نہیں جانتو بعد تسی انہیں تھانتے آئے وَذْعَدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَا اور تانو اللہ تعالیٰ نے تکڑے جسم تکڑے اور بڑے جسم دیتے فَذْكُرُوْ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّذِ نَمْتَنُوْ يَادْكَرُوْ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تُسْي فَلَا پَاؤ تاکہ تُسْي کامیاب ہو جاؤ قَالُوْ اُکِعَنْ لَگِي اَجِيْتَنَا لِنَّابُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ کیا ہوت تُسْي ساڑھے کو لائے ہو کہ اسی صرف ہی اللہ دی عبادت کریے وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا اور اسی چھڑ دیئے انہوں ساڑھے بڑے ساڑھے ماں پہ ساڑھے پیود آدھے جنہ دی عبادت کر دے رہے ہیں فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن مُنْتَمِنَا الصَّادِقِينَ تے پھر جو سب کرنے تو کر لائے جو کچھ لیانا چاہنا تو سن عذاب تُنے رہنے لیا پھر عذاب اگر تُو واقعی سچے ہیں قَالَقَدْ وَقَعَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُمْ وَغَضَبُ حضرت حود الاسلام نے فرمایا کہ تاڑے تا رب دی طرف ہوں تاڑے تے عذاب تے اللہ دا غضب وہ لکھیا جا چکے ہے تیہ ہو گیا اَتُو جَادِلُونَنَي فِي أَسْمَانِ سَمَّئِتُ مُوحَا کیا تُسِی مِنَّا چَگْرْدِے ہو اُنَّا نَامَا دے بارے جیلے تُسی اپے رکھ لین تُسی بھی وَأَنتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ تُسی بھی تاڑے بات پیو دا دیا نیوی مَا نَزُّلَ اللَّهُ بِحَا مِنْ سُلْطَان اللہ تعالیٰ نے اُنَا دے باستے کوئی دلیل نہیں لیا دی تلے فَانْزُو فَانْتَذِرُو تے کرو انتظار انی مَاکُمْ منتظرین تے میں بھی تاڑے انتظار کرنا فَانْجَيْنَا هُوَ اللَّذِينَ مَاہُ تِسی بچا لیا ہودنو ہی تو اُنَا دے نال جڑیسن اُنَا نُو ہی بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی مِرْبَانِی دِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللَّذِينَ قَدَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور اللہ دی آیتانو چوٹا کیان والے ہیں دی اسی جڑ وڑ دی فَمَا کَانُو مُمِنِين اُنَا ایمان لیان والے نیس ہیں یہ صحیح جواب اندھا ایک اعتراض تھا کہ تھوڑا جو ہور موقع دیتا جاندہ تو شاید مَننی جاندے اللہ تعالیٰ نو پتا ہے اللہ تعالیٰ نو پتا ہے کہ جنہیں مَننے ہیں انہیں مَن لیا اُنَا تُو ہُنَا اِسْتُواد مَنن والے نیس وَاِلَا سَمُودَ آخَاہُ سَارِهَا ہُن حضر ساری اِسلام تا ذکر آیا کہ اسی قوم اسی سمود ایک قوم دا نام ہے اسی قوم سمود ول انہ دے پائی صالح نو پیجیا علیہ السلام قالا انہ نے فرمایا یا قوم عبداللہ حمالکم اِلَا 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 غَيْرُ اے میرے قوم اللہ دی بندگی کرو اللہ دی غلامی اختیار کرو اس تو سوا کوئی تاڑی عبادت دے لائق نہیں قَدْ جَاتْكُمْ بَيَنَا تُمْ رَبِّكُمْ تاڑے کول تاڑے رَبِّ طرفوں ایک واضح نشانی آگئی ہے کھلی نشانی آگئی ہے اوہی اونٹنی ہویا کیسی کہ انہیں نے کیا انہیں کہا جیسی تانو اللہ دا رسول تام انہیں گے کہ اوہ سامنے پاڑے نا اوہ دے بچوں ایک اونٹنی کڑ کے دھا دے جڑی بار آنے آئیں ایک بچہ جم دے حضرت صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے دعا کی تھی اللہ نے اسی جیسے پتھر انہیں کیا تھی پاڑ انہیں کیا تھی اوہ تو اونٹنی کڑ تھی اور اونٹنی کڑی دچی کڑی تے نالی انہیں بچہ دیتا انہیں نے تو اہمیں کیا تھی کہ نا اینے نشانی دخانی تے ناس ہی منہ لیکن اوہ نشانی آگئی لیکن منے آنے نے کوئی جو تو کوئی قوم اے حرکت کرے یا کوئی شخص اے حرکت کرے اللہ دے پیغمبر کو انہیں مرضی نشانی منگے اور اوہ نشانی بھی دخوا دے پیغمبر پھر اوہ قوم نو اللہ اس قوم نو اللہ چھڑتا اوہ یو ہے اس قوم دن آلوی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اندن قد جات کم بینتم میر ربکم تاڑے کول تاڑے رب دے طرفوں ایک واضح نشانی آگئی ہے حاضی ناقت اللہ لکم آیاتا اے اللہ دی اونٹنی تاڑے واسطے نشانی ہیں فدروحا انتو سو چھڑ دیو تاکل فی ارد اللہ کہ اللہ دی زمین چکھاوے دیکھنا انو غلط ارادے دنال ہاتھ نبیل ہاتھ بھی نہ لانا فی خدا کم عذابن علیم ورنہ تسی ایک بڑا ہی درد دین والا عذاب تکلیف دے عذابن پیجاو کیونکہ انہوں نے منیانا فورا چاہیدہ تاہیی سی کہ جو ہی نشانی ظاہر ہوئی سی ملنے دے انہوں نے منیانا ان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن سخت کرنے شروع کرتے وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ آم اٹھنی تاہی نہیں سی اللہ دی نشانی سی وہ چرن تے آوے تے کھیتان تے کھیت چر جان دی سی اور پانی پین تے آوے تے کاتان تے کار جڑی ہے وہ سوکا دیں دی انہوں لوگ بڑے تنگ پہ ہیں کوئی انہوں ان سالے دی اٹھنی کہن دی سنو بڑے تنگ پہ ہیں کی کی گیتے جا گئے دا انہوں اٹھنی ہوئی سی مار دیانگے جانو مار دیانگے سی سالے اسلام نے وہ وادنگ دیتی ہے کہ دیکھو اللہ دی اٹھنی جائے انہوں ہاتھ بھی نہ لانا پر نازع بچھو بڑے پریشان روسلا مشور کرن پھر آئے انہیں کیا جی سالے سڑنا تیہ کر لے کہ ایک دن تیری اٹھنی چرے گی تو ایک دن ساڑھے جانوبر چرنگی ایک دن تیری اٹھنی پانی پیے گی تو دوسرے دن ساڑھے بیاندھ جانوبر پانی پییں گے اے نہیں آئے گی پر جی ایک دن چھڑے گی کوئی چیز تاہاں اگلے دن ہوتے ہوئے گی پانی پی کے سارے کارکھال ہی کر دیں دی سی تے چردیاں چردیاں سارے کھیتاں دے چردیاں دی سی مزید فرمایا حضر صلی اللہ علیہ السلام نے وذکرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا مِنْ بَادِ آدٍ یاد کرو جدو تانو اللہ نے خلیفہ بنایا یعنی آباد کیتا زمین دے ہوتے قوم آت تو باد وَبَبَوَاكُمْ فِي لَرْدِ اور تانو زمین چا باد کیتا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِحَا قُصُورًا وَتَنَحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تُسھی زمین تو مٹی لے کے مال تعمیر کر دیو اور تُسھی پہاڑ کٹ کٹ کے پہاڑ کٹ کٹ کے اونس کار بنا دیو تو چھینی تھوڑے دے نال یعنی پہاڑا نو کٹ کٹ کے اونہ دے وچ او کار بنا دے سان تُسھی اندازہ لگاؤ کہ کنے سیکیور او کنے مفعوض کارون گے لیکن اللہ تعالیٰ دے پکڑ تو کون بچ سکتا یعنی بم پروف کار بنا دے سان لیکن اللہ دے طرفوں عذاب آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا اگے ذکر آرہا ہودا فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّذِ نَحْمَتَنُوْ يَادْكَرُو وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تو زمین اجھ فساد نہ مچاؤ کیتا کی یعنی سارے سردار پریشان ہوتے ہیں انسان دھردے سان کہ جی انہوں مارے حضرت عذاب آ جائے گا ایک سردار آیا چڑھو دیکھاں گا کیوں ہوندہ ہے پھڑاو میں انتلوار انتلوار پھڑی تے اللہ حضرت حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی آ رہی سے انہیں تلوار دینا انہوں نے اگلیاں لطا بڑھتی ہیں بس جو ہی انہوں نے اگلیاں لطا بڑھی ہیں پھر انہوں نے تے عذاب آ دیا انہوں نے سردار جڑے ہیں انہوں نے پٹو پا رہے ہیں قَالَا مَا لَوْلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُ بِنْ قَوْمِهِ انہوں نے قوم دے آکڑ خانہ دے سردار کے ان لگے انہوں نے لوگاں جڑے کمزور سن اور ایمان لے آئے سن انہوں نے بچوں اتالمونا انا صالحان مرسل مرربی کیا تُسھی واقعی سمجھ دیو کہ صالح اپنے ربی طرفوں پہ جیا ہویا قَالُوْ اِنَّا بِمَا وَلْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ جو ایمان والے کہن لگے کہ ہاں ہاں جو کچھ بھی صالح دے کے پہ جا گیا اسی تو انہوں مننے ہیں قَالَا لَذِينَ اَسْتَقْبَرُو تے اوہ اکر خان لوگ کہن لگے اِنَّا بِاللَّذِينَ آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ کہ جڑی چیزوں تُسھی مندے ہو اسی اُدھا انکار کرنے فَاقَرُ النَّاقَتَا تے اُنہا نے اُنڈنینیا اگلیاں لتا وڑ دیتیا وَعَتَوْ اَنَا مِرَبِّهِمْ تے اپنے رب دے حکم دے خلاف بغاوت کیتی وَقَالُوْ اور کہن لگے یا صالح ہوتے نا بِمَا تَعِدُنَا اِن کُنْتَا مِنَا الْمُرْسَرِينَ سالح اسی لتا وڑ دیا نہیں ہو دیا مارتی ہے انہوں نہیں دی رہی تے پھر جل چیز تُس آنڈران در ہے نا اُن لے آیا اگر واقعی اللہ تا پیغمبر ہے فَاَخَضَتْهُمُ الرَّجْفَتُمْ تے اُنہا تے اُتے زلزلہ آیا فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تے وہ اپنے کراچ مدے ہو کے پہ پہ رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ سالح علیہ السلام انہوں تُو نا امید ہو کے مایوس ہو کے مو موڑ کے چلے گئے وَقَالَا کہن لگے یا قومِ اے میرے قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ وَلِسَالَةَ رَبِّ مَيْتَا تَانُن تَاڑِ رَبْدَا پیغام پہنچا اپنے ربدہ پیغام پہ چاہتا سی وَنَسَاتُ لَكُمْ اور تَاڑِ بَسْتے چنگا چاہیا سی وَلَاكِ اللَّهُ تُحِبُّونَ النَّاسِئِينَ لیکن تُسِی جیدے تَاڑِ خیر خواہن تَاڑا وَچَنگا چان مالین تُسی انہوں نے پیار نہیں کر دے تُسی اپنے سرداران دے فسادیاں دی گل منی وَلُوتَنِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ تُنَا الْفَاحِشَةَ تَا کیا تُسی بے یعیدے کم کر دے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِحَا مِنَا حَدْ مِنَا الْعَالَمِينَ جیدے سارے جہاننہ دے بیچ تَاڑے تو پہلے کدھی کسی نے نہیں کیتے او مردان دے درمیان حمجز پرستی دا عمل کر دے سن پجائے اورتانا جنسی عمل کرن دے او مردان دے بیچ جنسی عمل کر دے سن اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ رِجَالَ شَحْفَةً تُسی شیمت دے نال مردان والودے ہو من دون نسائی اورتانوں چھڑگے بلان تم قوم مصرفون اصل دے بچ تُسی حت و ٹپے لوگو فَمَا کَانَا جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا آن قَالُو اور ان دی قوم نے کوئی جوابنا دیتا سوائے ایک ایند دے اَخْرِجُوهُم مِن قَرِيَتِكُمْ قَدُوِنَا نُمْ اپنی بستی چُبار اِنَّهُمْ مُنَاسُنْ يَتَتَحَرُونَ اے بڑے آجی بنے پھر دیجئے اور آج بھی اس طرح ہی ہوئے گا فَذْقَلُو تَاڑے علاقے دے بیج کوئی نائٹ کلاب بنن لگے کوئی ہور بدکاری دادہ کھلے تُسی عدد خلاف کھڑے ہوگو تُسی یہ سمجھوگے کہ سارا ملہ تڑا ساتھ دے گا کہ تُسی ملے دیا تینیا تینیا پینا دی عزت دی حفاظت دے واسے کھڑے ہوئے ہو لیکن اس نہ ہوئے گا نہیں ہوئے ہوئے کیا نگتا نو کہ قرآن شیف ہدایت ہے نا قیامت تک واسے تے سیدے کس سے سنائے گیا یہ کانیاں دست بھیان کیتی ہیں گئی ساڑی رہنمائی واسے کیتی ہیں گئی کسی کل نو یہ گال ہوئے دے پریشان نو یہ کہ سمجھیئے کہ اس طرح ہی ہونا سی تے اے ہوئی ہوندہ ہوندہ تے اللہ نے بچایا لوتنو علیہ السلام تے انہوں نے کاروالیانو سوائے انہوں نے ایک بیوی دے کانت منل الغابرین جیڑی پچھے رہن والیان شامل ہوئی وامترنا علیہم مطرہ اور اسی انہوں نے پتھنا دا عذاب نازل کیتا فانزر کئی فکانا آقبت المجرمین تے دیکھو کیسا انجام ہویا مجرمان دا گناہ گاران دا ویلا مدین آخاہم شائبا اور مدین والیان دے والوی اسی انہوں نے پائی شائب نو پیجیا مدین عرب دے وچے ایک ایسی جگہ واقع سی یہ تھے دو تجارتی رستے آپس اچھ مل دے سن اور ہر چار پاسے ہوں بپاری اپنا سمال لے کے اتھے پہنچ دے سن تے باقی تنہ رستے ہیں دے تنہ رستے ہیں تو آئے ہوئے لوگ اتھو سمال لے کے چڑے جانے سن انہوں نے مدینہ والے نے اتھے اپنی دکانہ بنا لیا سن اور مال اتھے رکھ لانے سن سارے ہیں دا ایدرون آن برای داوی اوڈر لے داوی اوڈر لے داوی اوڈر لے داوی اور لوگ فیرنہ کو مال خرید دے سن چونکہ انہوں نے دی منوپلی ہو گئی تے جدو بھی بندین دی منوپلی ہو جا بے تے فیر دماغ خراب ہو جاندہ ہوندہ تے او فیر ناپن تولن دے ویڈنی مار دے سن حضرت شعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے پیجیا اور وہ بنیادی پیغام جڑا سی حضرت اگر یہ صورت ہے جا کے پتا لگے گا کہ جدا بنیادی پیغام سی وہ سارے پیغامن دا اکہو سی یعنی جہاں لیڑی کل حضرت نو علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور رسالح علیہ السلام لے آئے سن کہ اللہ دے سبا کسی اور دی بندگی کر رہا نہ کرو وہ حضرت لوت بھی لے کے آئے حضرت شعب بھی لے کے آئے لیکن اتھی درہ مقصر کیتا گیا ہے اور جدا خاص معاملہ سی حضرت شعب دا حضرت علیہ السلام وہ بیان ہویا صرف کہ انہیں نئی علیہ السلام کے شروع کیتا یعنی جڑی اللہ دے بندگی یا شرک تو روکنا وہ تو پہلے دن تو ہے ایسی لیکن معاشرے دیئے برائیاں اس تو معاملہ حضرت علیہ السلام تو شروع ہویا کہ انہیں نئی علیہ السلام کے شروع کیتا پھر اوہ ہی کام حضرت شعب نے بھی کیتا لیکن موقع مال دے مطابق حضرت علیہ السلام دی قوم وہ جس برائیج پہی ہوئی سی وہ تھو روکیا حضرت علیہ السلام نے اور مدینہ والے لوگ جس برائیج پہی ہوئی سن یعنی ناپنا تولنا کم ڈنڈی مارنا اس تو آکے منع کرتا حضرت شعب علیہ السلام تو فرمایا وائلہ مدین آخاہم شعبا قالا یا قوم عبداللہ مالکم ان الہین غیرو انہیں نبی کیا کہا میری قوم اللہ دے سوا تسی اللہ دے بندگی کرو تے او دے سوا کوئی تاڑی عبادت لائک نہیں قد جات کم بھئینا تم ربکم تاڑے کول تاڑے رب دے طرفوں ایک واضح نشانی آ چکی ہے فاؤفل قیدہ والمیزانہ تے تسی پورا ناپیا کرو تو پورا تولیا کرو بلا تبخصو ناسا شیاہم تو لوکا نوں انہیں مال تو محروم نہ کریا کرو یعنی جس بندے نے قیمت دیتی کسے مال دی او مال اوڈا ہو گیا او تاڑا ریا ہی نہیں لہذا تاڑا فرض ہے کہ تسی پورا پورا مال اوڈے حوالے کرو وَلَا تُو سِدُو فِلَارْتِ تے زمین دے جو فساد نہ مچاؤ بادہ اصلاحی ہا او دی اصلاح تو بادے گل پہلے بھی آئی تارکم خیر اللہ کم ان کنتم مومنین اگر تسی منو تے تارے بس سے بیتر ہے وَلَا تَقُدُو بِكُلُّ سِرَاطِن تُو عِدُونا دوسرا کم ایک کردے سن مدین دے لوگ تے جڑے اتجارتی کافلے گزردے سن انہوں لٹو بھی لیندے سن داکھے بھی پا دیں سن اس تو ہی منہ کتابت شویب نَوَلَا تَقُدُو بِكُلِّ سِرَاطِن تُو عِدُونا اور ہر رستے دے نہ بیٹھے کرو تاکہ تسی انہوں دراؤ تمکاؤ وَلَا تَقُدُو نَا اَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَمَنَ بِهِ اور تُو سی لوکا نو جڑے اللہ تے ایمان لے آن دن انہوں نو بھی اس رستے تو روک دیو وَلَا تَبْهُو نَهَا اِوَجَا اور تُو سی اللہ دے رستے تیڑ تلاش کرتے ہو او دے نقص کردے ہو لب دے رہندے ہو کہ کتھوں میں کوئی نقص کردہ تے لوکا نو کما کے نہیں یہ غلط ہے یا جڑے لوگ ایمان لے آئے انہوں نے جیسا کہ یہ غلط رکھتے چل رہے ہو اج بھی یہ مئر بان جڑی ہے دنیا دیو چھاری دنیا بہت تعدادی پھیلے ہیں جڑے خردبینہ لاکے بیٹھے ہیں ہر دین دی گل جڑی ہے او دے جنقص کردن وستے وَذْكُرُو اِسْكُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو جو دوسری تھوڑے سو فَقَثَرَكُمْ اللہ تعالی نے تانو بہت زیادہ تعدادش کرتا وَنْذُرُو قَيْفَ قَانَ عَقْجُبَةُ مُقْسِدِينَ اور پچھلیاں قومت و نصیحت اصل کرو کہ انہوں دا کی انجام ہویا جڑے فساد مچان دے سندھمین دے ہوتے وَإِنْ قَانَ تَعِفَةُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ مزید حقیقت شایب علیہ السلام نے فرمایا کہ تاڑے چوئی کچھ ایک تعداد لوکاں دی جڑی ایمان لے آئی ہے اس گلدے ہوتے جڑی میں دے کے پیجیا گیا وَتَعِفَةُمْ لَمْجُمِنُوا اور ایک گرو جڑا ہے وہ ایمان نہیں ملے آیا فَسْبِرُو بس تُسی صبر کرو انتظار کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ایتھو تک کہ اللہ ساڑھے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرن والا ہے قَالَ الْمَلَوْ لَيْذِنَا اَسْتَقْبَرُ مِنْ قَوْمِ حضرت شعب علیہ السلام دی قوم دے آکڑ خان لوگان دے سردار کہن لگے لَنُخْرِجَنَّا یا شوائبو یعنی اوہی گال جاری حفظت لوت نو کہی گئی سی انہوں میں کہی گئی شعب اسی تینوی تے تیرے نال ایمان لیان والے انہوں میں اپنی بستو چوبار کٹ کے رہوانگے اولتاو دننا فی ملتنا یا تنو اسی واپس اپنے مذہب چلے آکے رہوانگے قَالَ اَوَلَوْ كُنَّةَ كَارِهُمْ کس میں لیا ہوگے پاہمیں اسی تاڑے دین تو بیزار ہو یہ پھر بھی قَدْ افْتَرَئِنَا عَلَى اللَّهِ قَدْبًا اِن اُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَادَئِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْحَا جے اسی تاڑے مذہب بھی واپس آگئے تے پھر اسی اللہ کے چوڑ بننا گئے استوباد کے انہیں سانو اس مذہب کو بچا لیا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنَّعُدَ فِيهَا اور سانو ساڑے باستے مناسب نہیں ایک گل ساڑے باستے چنگی نہیں کسی واپس اس مذہب پر چلے جائیے اللہ نو یہ منظور ہوئے وَسِعَ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِينَ عِلْمَا اللہ تعالیٰ دا علم تو ہر چیز تے چھایا ہویا ہے ربنا ربنافتہ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا بَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقْ تو اے ساڑے رب تُو ساڑے تے ساڑی قوم دے درمیان عدل دنال فیصلہ کر دے وانتا خیل الفاتحین اور تُو بہترین فیصلہ فرمان مال ہے قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تِو اُنَا دی قوم دے بھی سردار کین لگے اُنَا دی قوم دے بھی کافران دے سردار کین لگے لَئِنِ اتَّبَعَ تُمْ شُعِبًا لَوْكَنُوا لَئِنِ اتَّبَعَ تُمْ شُعِبًا لوکو جے تُسی شعیب دے پچھے ٹُرے اِنَّكُمْ اِذَا اللَّهَ خَاسِرُوا ان سے کارٹیج رہ جاؤ گے پھر نہ کہنا فَاَخْضَتُمُ الرَّجْفَتُو پھر انہوں ایک زلزلے نے آکے پھڑیا فَاسْبَحُ فِیدَارِحِمْ جَاسِمِينَ تِو وہ اپنے کراچ مود دے ہوکے پہ رہ گئے اللَّذِينَ قَذَّبُ وَشَعِبًا قَالْنَمْ جَغْنَوْ فِیَا اوہ لوگ جنہاں نے شعیب نوچ اٹھا کیا وہ اس طرح جسنا کدھی سانسان ہی نہیں کدھی وہ ہے ہی نہیں سن اللَّذِينَ قَذَّبُ وَشَعِبًا قَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ اور اوہ لوگ جنہاں نے حضرت شعیب نوچ اٹھا کیا اوہی نقصان تو دوچار ہوئے اوہی کارٹیج پہ فتح واللہ انہم پر شعیب علیہ السلام انہوں نے تو نکل آئے وَقَالْ اور کین لگے يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اے میری قوم میں تنو اپنے ربد پیغام پچا دیتے وَنَصَاتُوْ لَكُمْ اور میں تاڑیوہ سے چنگا چایا فَقَيْفَاسَا عَلَا قَوْمِنْ كَافِرِينَ تے پھر میں کافر قوم تے کیوں افسوس کروں قد ہی قلد افسوس کروں میں انہوں نے قلد سمجھاتی اور پوری طرح واضح کرتی نصیتاں کیتیاں نہیں ماننے پر ٹھیک ہے آخر دعوانہ انہیل حمدللہ رب العالمين فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِئِجَابَتِهِ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ